دیکھیں ابھی کچھ دن پورو ہارکن کے سی ایم چمپئی سورین نے رانچی میں ہزاری باغ سہیت کئی سبھی جیلوں کے ڈی سی کے ساتھ ایک سمچھا بیٹھک کی تھی تتھا جیلے میں چل رہے بکاس کاریوں کو تتھا انک کاریوں کے بارے میں ان سے جانا تھا اور ہزاری باغ ڈی سی نینسی صاحب اس میں سامیل ہوئی تھی اور وہاں سے لوٹنے کے بعد ہزاری باغ ڈی سی نینسی صاحب ایکسن میں دکھ رہی ہیں ہم اس لیے یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے لوٹتے ہی ہزاری باغ کے چھے انچل کاریالےوں پر کاروائی کیا ہے اور انہیں ایک کارن بتاؤ نوٹیس جاری کیا گیا ہے اسپشٹی کرن مانگا گیا ہے اس میں صدر انچل کاریالے کٹکم داگ انچل کاریالے برہی انچل کاریالے پدما انچل کاریالے اور برکٹا انچل کاریالے سامیل ہیں جنہیں یہ نوٹیس جاری کیا گیا ہے دو دنوں میں ان سے اسپشٹی کرن مانگا گیا ہے یا سپشتی کرن ان سے موٹیسن میں بینا کارن بتائے موٹیسن رد کر دینے کے کارن کافی زیادہ موٹیسن تدھا LPC کے جو کیسز ہیں بلوک میں انچل میں پڑے رہتے ہیں اس کارن جاری کیا گیا ہے اور ان پر فائن بھی کرنے کی تیاری کی جاری ہے اگر ان کا جواب سنتوش جنک نہیں ہوتا ہے تو ان پر کروائی بھی کیا جائے گا سب سے پہلے تو اس نرنے کا جو DC نے لیا ہے لوگوں نے خوب سرانہ کی ہے تتھا کیا کچھ کہا ہے لوگوں نے آئیے سنتے ہیں دیکھیں زلے میں کل ہمارے سولہ انچل ہیں اور کچھ انچل ایسے ہیں جہاں پہ ہمیشہ سے میوٹیشن اور زمین سمبند جواویدن ہے وہ کافی سنکھیا میں پرابت ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ نے ان انچلوں میں زیادہ کرمچاریوں کی بھی پوستنگ کی ہے تاکہ ہلکا میں کام اچھے سے ہو سکے لیکن اس کے باوجود کچھ انچلوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ مونیٹرنگ کے بعد بھی ڈائریکشن نردیش دینے کے بعد بھی اور ریویو کرنے کے بعد بھی سنتوش پرد پرگتی نہیں ہے اور تیس سے نبی دن اور نبی دن سے ادھک بینا کارن کے میوٹیشن کے جو اپلیکیشن سے وہ کافی زیادہ سنکھیا میں پینڈنگ ہے ریجیکشن کے بھی سنکھیا بینا کسی ویلیڈ ریزن کے کچھ انچلوں میں بہت زیادہ تھے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے چھے سی اوز کو جن کی ورسٹ پرفارمنس تھی ان کو شوکوز کیا ہے اور رائٹو سرویس ایکٹ کے انترگت بھی ان پر فائن کرنے کے ہم کاروائی کر رہے ہیں ان سے جو شوکوز کی مانگ کی گئی ہے وہ دو دنوں میں ہم لوگوں نے ان سے سپشٹی کرن مانگا ہے اور پھر اس کی پرتی ہم نے بیبھاگ کو بھی پریشت کی ہے راجسوہ بیبھاگ کو اگر تر کاروائی کے لیے اور باقی انچلوں کو بھی یہ ندیشت کیا گیا ہے کی اپنے کارے میں صدھار کرے پرگتی کافی دھیمی ہے اور اس سے جو آم جن ہے وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں جو جنوین اپلیکیشن سے ان کو ٹائم گی ڈسپورز کرنا ہماری رسپونسیلیٹی بنتی ہے اور اگر کوئی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اسے کارن کے ساتھ ریجیکٹ کرنے کا نیم ہے تو اسی کرم میں یہ کاروائی کیا ہے تو سنا آپ نے لوگوں نے ان کے اس قدم کی سرانہ کی ہے سواغت کیا ہے تو ہی ڈی سی نینسی سہائے نے بتایا ہے کہ یہ کاروائی جو ہے لگتار جاری رہے گی آگے بھی یہ کاروائی کی جائے گی تتھا لوگوں کے کام میں جو دیری ہو رہی ہے اسے لے کر وہ لگتار منیٹرنگ کریں گی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے یہ پشتی کرن کا جو نوٹیس ہے بیباگ کو بھی دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں آگے کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے دو دنوں کا محلت جو دیا گیا ہے اس میں انچل کاریالے کے انچلہ دھکاری جو ہیں کیا کچھ جواب ڈی سی نینسی سہائے کو دیتے ہیں اور آگے کی اس پر کیا کچھ کاروائی ہوگی اس پر بھی ہماری نیجر ہوگی لیکن ایک بڑی کاروائی ہے بڑا سندیس ہے کہ اگر آپ کام میں لیٹ کریں گے جنتہ کا کام نہیں کریں گے تو آپ پر کاروائی کی جائے گی سسانگ سے کر نیوز بائی سرسکوپ ہزاری بار کمال کرتے ہو جی بچے گھومنے کی اتنی زد کر رہے ہیں اور تم ہو کی تمہیں فرصات ہی نہیں مل رہی اب اتنی گرمی میں جائے تو جائے کہاں اس گرمی میں مستی اور فن کا آ گیا ہے پورفیکٹ ڈسٹینیشن وائلڈ وادی جہاں ہے وارٹ پارک برڈ پارک فلاور پارک ٹرامپلین پارک امیوزمنٹ پارک دھائی سو فیٹ لمبا زپ لائن اور کرکٹ سٹیمیلیشن کا خوبصورت نظارہ وائلڈ وادی یونیورسٹی کا پٹنا اور راچی کیمپس پچھلے کئی سالوں سے لگتار سکشہ کے شیطر میں انمیسٹ ایکسلنس پردان کر رہی ہے یونیورسٹی ریسرچ اور انویشن اور کے کلچر کو بڑھاوا دیتی ہے اور یہی کارنے کی یہاں کے سکشکوں اور چھاتروں نے مل کر اب تک ایک ہزار سے زیادہ ریسرچ پیپر اور سو سے زیادہ پیٹنٹ فائل کیے ہیں 26 سے ادھیک پیٹنٹ پبلشد ہوئے ہیں اور 3 پیٹنٹ گرانڈ بھی ہو چکے ہیں اور یہی نہیں یہاں کے فیکلٹیز اور سٹوڈنٹس 100 سے ادھیک کتابیں پبلش بھی کر چکے ہیں یونیورسٹی کے دونوں ہی کیمپس میں سٹوڈنٹس کو کورپریٹ پلیسمنٹ پروسس کو کریک کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس لیے ایمیٹی یونیورسٹی اپنی اصتھاپنا سے ہی دیش ویدیش کے کئی جانیمانی ملٹی نیشنل کمپنیز بانک ہندوستان یونی لور جیسے 180 reputed کمپنیز کے لیے ریکروٹمنٹ کی پریفرڈ چوائز بن گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آیوش کمار کو جی پی ٹی کمپنی لیمٹیڈ میں 24 لاکھ جان نشار اکتر کو ایمیزون سے 30 لاکھ اور دیو نرولا کو ہیومن ہولڈنگ کمپنی لیمٹیڈ سے 44 لاکھ 50 ہزار کا پیکج ملا ہے وہی سومن گپتہ کو پالو آلٹو میں ملے 47 لاکھ کے ہائیسٹ پیکجز سے یونیورسٹی نے بیہار اور چھارکن میں ایک نیا ریکارڈ کایم کیا ہے